ناظرین آج مارساہ موجود ہے لالا رخ صاحبہ کچھ لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ یہ لوگوں سے پیسے لے لیتی ہیں ان کی پریڈکشن جو تھی وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی کونسی چیزیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہیں ہائی اینی زیادہ ہائی اللہ سنو دے ہارٹ اٹیک ہوگے ہائی نفیس نفیس آب پانچ ہزار روپے ہیں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا وہ اور طرح کی امیدیں لے کے آتے ہیں اور طرح لوگ آتے ہیں کہ جی مجھے بتا دیں یہ فلان کام میرا اٹکا بھائی کروا دیں یہ فلان کام یہ کرتے ہیں دیکھیں یہ اختیار آپ کو پاس سنی بے شک آپ پانچ ہزار لیں دس ہزار لیں یہ اختیار آپ کو پاس میں آپ کا ایک انٹریویو سن رہا تھا اس میں آپ نے بتایا کہ میں شیطان سے ملی جی ہاں وہ میرا ذاتی شیطان تھا جو میرے لیے آیا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل رنگ ناظرین آج ہمارے صاحب موجود ہیں لالا رخ صاحبہ ان کا انٹریویو ہمارے چینل پر جب پہلے چلا تو بہت سی پذیرائی ملی لیکن نیچے کچھ لوگ کمنٹس کر رہے تھے کہ یہ لوگوں سے پیسے لے لیتی ہیں ان کی پریڈکشن جو تھی وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملہ تھے بہت سے کمنٹسے تو لالا رخ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پریڈکشن کتنی صداقت پر مبنی ہوتی ہے اور جو یہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ تھا یہ کہ یہ آپ کے روٹے ہوئے کسٹمرس تو نہیں ہیں آئیے انی سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے تمہارا الحمدللہ کیسے ہیں آپ میں ابھی انکر ٹھیک ٹھیک آپ مجھے سے پہلے یہ بتائیں کہ پچھلے والا انکر ٹھیک تھا کہ یہ والا ٹھیک یار یہ والا بہتر ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کونسی چیز ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہے سچ بتا دو جو پانی ملتا ہے سب سے بہترین پانی دنیا پاکستان میں نسلے والا اگر میں تمہیں پتا ہوں لیبارٹری ٹیسٹ کر رہا ہوں اور پتا لگے کہ جو نالے کا پانی ہے پھر اچھا نہیں مطلب کہ یہ آپ سوائے قرآن شریف کے سوائے حدیث کے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے کونسی چیز ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ہے میں نے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں نیورو سرجنز جو برین کا آپ کا آپریشن کرتے ہیں اور بندہ مر جاتا ہے تو جا کے لوگ کہتے ہیں بھی آئندہ آپ برین کا آپریشن نہیں کرانا آپ کارڈیو کو بھی جاتے ہیں کارڈیو ہسپٹل ہے وہاں سارے پیشنٹ ٹھیک ہو کرا جاتے ہیں پتہ کہ کہہ رہے ہیں لوگ جس طرح سے یہ آمل اور بنگالی بابا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح سے لالا رخ صاحبہ نے صاحبہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ایٹی پسٹ پاکستانی کہتے ہیں نہیں آج صبح کا چلو سب کو چھوڑ دو آج صبح کا واقعہ سناتی ہوں آج صبح میں نے فجر کے بعد سے میں جاگی ہوئی تھی میں نے فون اٹھا لیا چھے بجے سے مجھے کال آنی شروع ہو گئی میں بڑی پریشان ہوں میری گل سن لو آئی آئی میری گل سن لو مجھے کسی نے منع کیا کہ پلیز آپ نے ایکسن نہیں کرنے مجھے ان کی پنجابی سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کہا دیکھیں جی میں اس وقت نین میں ہوں آپ مجھے دوسرے نمبر پہ فون کریں میں نمبر لکھواتی ہوں آہ نمبر دسو ہاں جی کی نمبر ہے بڑی مشکل سن کے بیٹے کو بلایا نمبر لکھویا پھر دوسرے نمبر پہ کال آنی شروع ہو گی میں نے کہا جی یہ میری فیس ہے اور آف فیس بھیجنے ہائی انی زیادہ ہائی ان لس ہنو دے ہاٹ اٹیک ہو گیا ہائی نی فیس نی فیس آپ پانچ ہزار روپے ہیں ایک نی زیادہ پانچ ہزار روپے ہیں پانچ ہزار دے کے پرڈکشنی غلط ہو جے تو میں کس کی ماں کو محصیل سنو تو سہینا اچھا اس کے بعد خیر کم کر دو کم کر دو کم کر دی اچھا اس کے بعد جی چار گھنٹے گزر گئے پھر دو گھنٹے پھر فون پھر فون پھر فون پھر فون پھر میں نے سارے فونز آف کر دیا پھر میں نے انہوں نے کہا جی آپ کا تین بجے کا ٹائم ہے میں آپ سے بات کروں گی اب وہ شروع ہو گئی میرا میاں سعودی عربیا میں جاپ کرتا ہے دس مرلہ دس کنال ہمارے پاس زمین ہے ایک کنال تے رولہ پہ ہے او ٹھیک کر دو پھر جو ہے نا ہمارے دو ٹرک کھڑے ہیں او چلنی رہے غریب لوگ کتنے غریب تھے نا بچارے پانچ ہزار روپے مانگ لیے پانچ ہزار کا قسم سے ایک کرتا بھی میرا چار ہزار تین سو کا کرتا ہے ٹھیک ہے نا پتر تاڑا کی کر دے دو پتر سعودی عرب کم کر دے ایک پتر در بیٹھا ہے او ٹرک چلا دا ہے امید تو پھر دلواتی ہے نا کہ وہ آپ کو فون کر کے ایک کنال چھڑوانا جائے سنے نا تو اسی نماز پڑھ دے ہو ہاں میں پڑھتی ہو تو آپ کے بچے نماز پڑھتے نہیں تو جی آپ نے تو اپنی قبر میں جانا ہے آپ کے بچوں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ کے بچے جوان ہیں پچیس سال کا بیٹا اور اکیس سال کی بیٹی آپ کی نماز نہیں پڑھتی تو آپ بچوں کو کہتی نہیں ہے میں نے کہنی ہے پر پڑھ دے نہیں جب آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی آپ کے تین لوگ باہر سعودی عربیہ میں کام کرتے اور آپ کے پاس پانچ ہزار روپے دینے کے لیے نہیں ہیں میں آپ کو تسبیح بھیج رہی ہوں جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جب آپ نماز نہیں پڑھیں تو تسبیح کیا اثر کرے گی میں تو تسبیح دیتی ہوں سوری لالا رکھ صاحبہ مجھے بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو آپ کے اس طرح سے کام کروا رہے ہوتے ہیں فیوچر بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت سے عمل بتا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ عجیب ولٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ تم نے اتنے دن پلیت رہنا ہے کہاں میں صرف قرآن کی آیتیں میں صرف اللہ کے 99 نام اور میں قرآن کی صورتیں دیتی ہوں پڑھنے کے لیے صورہ مضمل دیتی ہوں رسک کے لیے صبح اپنے گھر میں آپ جائیں اگر آپ کے گھر رسک نہیں ہے دروازہ کھولیں سلام کریں دو دفعہ آپ اونچی آواز میں الحمدللہ یہ اب میں سب کے لیے سر عام الحمدللہ اونچی آواز میں پورا پڑھیں پھر آپ ایک دفعہ کھولواللہ وحد پورا پڑھیں اس کے بعد آپ اپنا رسک شروع کریں ٹھیک ہے اب اگر وہ نہ کریں اور ان کے رسک نہ آئے دوسری بات کیا ہمیں اللہ پہ اتقاد نہیں ہے رازق تو اللہ ہے میں تو نہیں ہوں نا میں نے تو آپ کو راستہ بتایا ہے آپ کو میں کہوں کہ جی کل آپ بزنس شروع کریں یوٹیوب کا چینل بنائیں بڑے پیسے آئیں گے اور آپ کا یوٹیوب چینل نہ چلے تو آپ میرے پیچھائیں گے لیکن اگر آپ وہ مشرہ مجھ سے پانچ زار لے کے مجھے مشرہ دیں گی کیسے زائری بات اور اگر ہوں کرے نا وہ کام جس طرح سے میں نے کہا ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ اور طرح کی امیدیں لے کے آتے ہیں اور طرح لوگ آتے ہیں کہ جی مجھے بتا دیں یہ فلان کام میرا اٹکا وَا یہ کروا دیں یہ فلان کام یہ کر далее دیکھیں یہ اختیار آپ کو پاس تنگیتہ پانچ زار لیں دس زار لیں یہ اختیار آپ کو پاس میں آپ کے ساتھ آپ دل سے اگر آپ کا حق اس چیز پر بنتا ہے تو اللہ آپ کو دے دے گا اگر نہیں بنتا تو آپ اس کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو نہیں ملی شاید وہ آپ کے لئے بری ہوتی اگر ہمارے پاکستانی سورہ کحف جمعے کے دن ترجمے سے پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا بات ہے اللہ علیہ السلام میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں آپ کا ایک انٹریویو سن رہا تھا اس میں آپ نے بتایا کہ میں شیطان سے ملی اور جن لوگوں نے لوگوں کو فیوچر بہتر کرنا ہوتا ہے یا فیوچر کے معاملات پر کھیلنا ہوتا ہے وہ اسی طرح کی خبریں کہ میں پاس شیطان بھی آتا ہے میں شیطان سے بھی کام کروا سکتی ہوں میں فرشتوں سے بھی کام کروا سکتی ہوں یہ آپ نے بات نہیں کیوئی یہ میں نے بات کیوئی اب مجھے ایک بات بتاؤ جس گھر میں تمہیں پتہ لگتا ہے کہ بہت امیر لوگ ہیں وہاں چار پرادو کھڑی ہیں بیویاں دس دس طولے سونا پہن کر آتی ہیں کیا چور وہاں نہیں آتے آتے ہیں چور وہی ہیں تو جو لوگ لوگوں کو نیکی کا کام بتاتے ہیں اور جو لوگ چار دفعہ پاندفہ دن میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں اور تصویر پڑھیں تو کیا شیطانوں کے پاس نہیں آئے گا شیطان آپ کو اس لیے آیا کہ آپ لوگوں کو تلقین کر رہی ہیں نماز پڑھنے کی آیت پڑھیں وہ میرا ذاتی شیطان تھا جو میرے لیے آیا تھا تم بار بار اسی شیطان کو بلا رہے ہو آج رہا تاصف تمہارے پاس وہ شیطان اللہ رحم کرے ناظرین بس آپ نے دیکھ لیا کہ جو بھی آپ ایک بات سن لیں سب غور سے جو اللہ کی طرف جتنا زیادہ آتا ہے اس کی تکلیفیں مشکلیں آزمائشیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ پانچ وقت دماز پڑھتے ہیں ان کے لیے سارا گریہ وہاں 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 کھانا تیار منہ سلوہ اوپر سے اتر آیا تیار روٹی آ گئی اور وہاں سے دبجی بوریاں آ رہی ہیں نہیں مشکلیں ان کو بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو اعتقاد اور یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اس لیے اللہ ہماری مدد کرے گا لاشو مجھے ایک بات بتا دیں ایک بندے نے کومنٹ کیا ہوا تھا اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس جن بھی ہیں اور لوگوں سے یہ پانچ پانچ ہزار پیہ لیتی پھیر رہی ہیں مجھے کچھ پیسے نہیں دیتے کہ ہم خدا کی جن تو صرف تنگ کرتے ہیں کبھی میری آئین کے اٹھا کے ادھا رکھ دیتے ہیں کبھی میری چیز اٹھا کے ادھا رکھ دیتے ہیں آج صبح سے میں ایک ریموٹ ڈونڈ رہی ہوں کل رات بارہ بجے سے چھ گھنٹے ہوگے ریموٹ ڈونڈ دے ہوئے ایک ریموٹ ہے نہیں مل رہا اور مجھے پتہ ہے میرے جنوں نے کہیں چھپا کے رکھا ہوئے وہ شریر ہیں وہ شریر ہیں وہ خدا نا خواستان اچھا 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 صرف یہاں بہت کلیر کر دوں آپ لوگ جب جن کہتے ہیں جننات ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی دو جن ہیں مجھے نظر آگئے ہیں آپ کے ساتھ دو جن ہیں وہ جننات جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے از ای فرینڈ ہوتے ہیں جو غلط برے گندے جن ہوتے ہیں کچھ تنگ کرتے ہیں کچھ شریر ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں آپ نے ایک پرڈکشن کی تھی کراچی کنگ جو پی ایسل جیتے گا اور وہ سب سے پہلے باہر ہوئی تھی جیت گیا نا کراچی کنگ سب سے پہلے باہر ہوئی تھی باہر ہوئی تھی نا پھر میں نے آدمی کیا کہا کہ دوسری آواز آئی ہے لہور جیتے گا اب پھر آواز آ رہی ہے مجھے اس وقت چار وہ کھڑے تھے لڑکے جس پر جس پر بھی دو اور بیٹھے ہیں انہوں نے کہا لہور کبھی نہیں جیتا لہور نہیں جیتا آپ غلط کہہ رہی ہیں میں نے کہا مجھے آواز آ رہی ہے میں نے کہہ دیا کراچی کنگ اچھا بات سنو اگر میں غلط ہوگی تو کیا ہوا ناؤزباللہ ناؤزباللہ میں نے کہہ دیا کہ میری ہنڈرڈ پرڈکشن ہے سب سے ہی ہے لوگ کمنٹس کرتے ہیں یہی آپ لوگوں کو پسند کریں میں نے کہا عمران خان رہے گا ناؤزباللہ خان نے کل کہا رشید شیخ رشید نے کل کہا میں جیل جاؤں گا چلا گیا شیخ رشید کی پریڈکشنز بھی بار ہوتی ہیں کل میں نے کہا عمران خان رہے گا عمران خان آ جائے گا تم دیکھ لو مہینے میں ہم اسے تکے تنگ آگے لوگوں کے سے جو آگے ہیں چور مہینے کے اندر اندر سارے تنگ آگے ہیں تمہیں نہیں لگتا کہ اگلے مہینے اور دو مہینے کے بعد عمران خان پھر آ جائے گا میرے پاس کوئی اس طرح کا علم ہوتا تھا میں آپ کو ضرور بتاتا آئے گا آئے گا بعض زفت جاتا ہے اور پھر آتا ہے کوئی بات نہیں جیدو ناظرین یہ تھی لالا رکھ صاحبہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہم نے جو پچھلی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس آئے تھے وہ ان کے سامنے رکھیں تو آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی اپنی رائے سے کمنٹس سیکشن میں مزید اگاہ کیجئے گا کہ آپ کے جو بھی ذہن میں ایک تاثر چال رہا تھا وہ کلیر ہوا یا نہیں ہوا تب تک اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی